السلام علیکم محترم صامین امیت کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دانتوں پر پلاہت آ جائے تو انہیں صاف کرنے کے لئے نمک اور شہد ملا کر دانتوں پر ملنے سے یہ چمک اٹھیں گے اگر کونی پر میل جم گیا ہو تو لیمو کاٹ کر اس کے آدھے حصے میں کونی رکھ کر لیمو کو گمائیں تمام میل بلکل صاف ہو جائے گا آپ کے چہرے پر کیل محا سے نکل آئیں تو ایک اونس گلیسرین لے کر اس میں دو عدد لیمو نچوڑ لیں اور چہرے پر روزانہ ملیں بقاعدہ استعمال سے تمام داغ دبے دور ہو جائیں گے سیاہ رنگ کو سفید کرنے کے لئے کلونجی کو دودھ میں پیس کر ہلکا سا گرم کریں اور رات سونے سے پہلے چہرے پر مالش کر کے سو جائیں صبح اٹھ کر سابن سے مو دھو لیا جائے تو آپ کی سیاہ رنگت نبایاں طور پر سفید ہونا شروع ہو جائے گی چھائیوں سے نجات کے لئے سیاہ تل کالا زیرہ درخت سرس کی چھال گائے کے دودھ میں پیس کر چھائیوں پر روزانہ رات کو ملیں اور صبح دو لینے سے ان کا خاتمہ ہو جائے گا بال لمبے کرنے کے لئے رات پانی میں املی ڈال کر بگو دیں اور پھر صبح اس پانی سے اپنے بال دو ڈالیں بال دونے کا یہ عمل ہفتے میں ایک بار ضرور کریں آواز بیٹھ جائے تو ایک بڑا چمچہ شہد دن میں تین مرتبہ کھائیں کافی افاقہ ہوگا اکثر بالوں میں چونگم چپک جاتی ہے جو نکالنا مشکل ہوتی ہے اس کے اوپر ذرا سا شہد لگا دیں چونگم خود بخود آسانی سے نکل جائے گی بورچے خانے کے دیواروں پر جو چکنائی جم جاتی ہے اس کو پہلے تھنر سے صاف کریں پھر میٹھا سوڈا لگا کر آہستہ آہستہ نیچے سے اوپر ہاتھ لے جا کر کسی نرم تولیے سے صاف کریں برف جمانے کی ٹرے بعض وقت فریضر میں بری طرح چپک جاتی ہے ٹرے کو ہمیشہ سابن اور گرم پانی سے دھو کر خوشک کر کے برف جمائیں تو آسانی سے نکل آئے گی اور چپکے گی نہیں کوئی بھی چیز تلنے سے قبل اگر کڑھائی میں دو سے تین چمچ لیموں کا رس ڈال دیں تو تلی ہوئی چیز میں تیل کم جذب ہوگا فرش پر اگر پیلے بد نمہ داگ پڑ جائیں تو پانی میں سرکہ اور صرف ملا کر دویں فرش جگمگا اٹھے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ کمٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے تاکہ مزید اچھی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں بہت شکریہ اللہ حافظ